بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک سترنگی فوڈ چینل سرکوتا اور میں ہوں آپ کی دوست سمینہ تارک کیسے ہیں میرے سب دوست میری یوٹیو فیملی اللہ تعالی آپ کو میشہ خوش رکھے عباد رکھے مسکراتے رہیں تو سب سے پہلے ریکویسٹ ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کر جلدی جلدی سے کر دیں سبسکرائب ویڈیو اچھے لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آج ہم بنائیں گے اچھا جی آج ہم بنائیں گے پاستہ شوارما پیزا اس کے لئے لیے ہیں میں نے یہ ایلوو ان کو میں نے اوبال لیا ہے اور یہ ہے میرے پاس تقریبا سینٹیکرم چکن ہے اور اس کا چھوٹا چھوٹا کٹ ہے یہ ہے میرے پاس شوارما بریڈ بلکل یہ اسی طرح ہے کچھ کچھ سے اس کو ساتھ ساتھ پکا لیں گے اور ساتھ مہچوں پیاز ہے شیملہ مرچ ہے پیاز سوری ٹیمارٹر ہیں اور ساتھ سبز مرچے ہیں یہ ہے گارلک چلی سوس سویا ساس سینڈ سرکا اور کچھ سپائسیز ہیں تو ساتھ میں ہیں میرے پاس یہ آلیفز اور میں چیز کا استعمال بھی کروں گی شیلہ جی سب سے پہلے ڈال دوں گی لیسن اور ازرکا پیز اس کو تھوڑا سا سوٹے کرنا ہے اسے میں نے ساتھ ہی سکن بھی ڈال دیا ہے تاکہ میرا جو لیسن اور ازرکا پیز سے کافی باری فیصہ ہوا ہے ٹھیکی سب سے پہلے پیز میں نے سی سے پہلے کچھ سوٹے کریں کیونکہ اسی کے اندر ہمارا سکن پھو گا پیز میں جالیں گے اسی کوئی لل میں کالی دید کھڑا سا زیرہ اور زیرہ نمک پیز میں ڈالیں گے کھڑا سا زیرہ اور زیرہ اس کو پکھائیں کہ ہم تاکہ یہ چکن پک گیا ہے اس کے اندر جو موسیا تھا وہ کم ہو گیا ہے اور اب ڈال دیتے ہیں اس کے اندر پیال اور چکن کو میں نے چیکیا ہے بہت اچھا کوک ہو گیا یہ دیکھیں ٹوٹ رہا ہے اور یہ جو ٹماٹر ہیں وہ میں نے ڈال دی ہیں تھوڑی سی سبل میرچ تھوڑی بہت جو کمید رہ جاتی ہے وہ جو پیالوں اور ٹماٹروں کا پانی ہیں وہ کوک کر دیتا ہے سرے جیئے ڈال دی ہوں میں اس کے لئے گارلک کھلی کا اور اٹھا کی کھلا میرچ کیا بہت گیا اور میں نے جو پاسکا پوائل کیا ہے میں میکس کر دوں گی سب کچھ مکس ہو گیا اور اب یہ رہا سویا سوس اس کو میں نے بالکل لینڈ پر ہی ڈالا ہے تاکہ تھوڑا تھوڑا مویسچر اس کے اندر آ جائے گا اور یہ جھوڑتی بھی نہیں ہے جھوڑی ویسے بھی نہیں اور اس کو میں اب ڈیش اٹ کر لوں یہ دیکھیں اس بول میں میں نے نکال دیا اور اب شوارما جو ہے بریڈ اس کو تھوڑا تھوڑا کک کرتے ہیں اس کی ایک سائٹ ہم نے تھوڑا تھوڑی پکا لینی ہے اور جو میں نے دوبارہ سے نیچے رکھنی ہے تھوڑی سوڑ پکاتے ہم تاکہ یہ بریڈ کچھی نہ رہے چلیں جی ایک سائٹ دکھیں گے بہت اچھی ہو گیا اور اس کے اوپر میں ڈاپنگ کر دوں گی بسم نرحہ یہ بھی آپ نے اپنی پسند سے زیادہ کرنی ہے کم کرنی ہے آپ کٹ سکتے ہیں ٹاپنگ تو بھر بھر کے کریں تو پھر ہی مزا آتا ہے کچھ کھانے کا اس کے اوپر میں یہ موزرالہ چیز ہے میرے پاس بلوک میں تھی اور بلوک جو ہے وہ کافی جم جاتا ہے فریز کرنے سے اس کے پر میں رکھ رہی ہوں چھٹھٹے پیس کر کے اسے آپ چاہیں تو بیک بھی کر سکتے ہیں یا مایکرو ورن میں گرم کر کے کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو آسانی لگتی ہے میں اس کو پین میں ہی کروں گی ساتھ میں رکھوں گی آلیوز اور یہ ہے میرے پاس کچھ شیملا میرے چاہیں اور ٹیمارٹر چلے اس کے اوپر میں ڈھکن رکھوں گی کیونکہ میرا شیشے والا ڈھکن ٹوٹ چکا ہے اور دوسے والا رکھوں گی چک کر لاتے ہیں ماشاءاللہ سے چیز ملٹ ہو گئی ہے اور ایک میں بنا کے اکال چکی ہوں اور دوسرا میرا ہو گیا ہے رڈی یہ دیکھیں تو بلکل تیار ہو گئے ہیں ہمارے چکن پاسٹا شورما فیزا دو دو تین تین ٹیسٹ ہیں اس کے اندر بہت ہی مزے کے اور بہت ہی مزے کے بنے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں دو میں یاد رکھیں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ